بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سے ہم بات کر رہے ہیں جی میل کے حالے سے اور جی میل کے اکاؤنٹس سے لے کر اس کی سیٹنگ تک ہم نے بات کی ہے جی میل کے ذریعے کس طرح آپ میسج بیجتے ہیں کس طرح آپ میل بیجتے ہیں اس کو ہم نے سیکھا ہے جی میل کے ساتھ جڑے اکاؤنٹس یعنی گوگل کے گوگل اکاؤنٹس کے ساتھ جڑے اکاؤنٹس کے حالے سے ہم نے بات کی اور لاسٹ ایسن میں ہم نے بات کی تھی گوگل ڈرائیو کے حالے سے کہ گوگل ڈرائیو کیا ہے اور گوگل ڈرائیو پر کس طرح آپ اپنی فائل کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح اس کو جب آپ کو ضرورت ہو آپ اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں یاد رکھئے گوگل ڈرائیو یہاں پر اوپن ہے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ جی بی تک تقریباً ڈیٹا آپ اس پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپلوڈ کرتے ہوئے دنیا کی کسی بھی کونے سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو پندرہ جی بی تک سپیس بھی اویلیبل ہوتی ہے اور آپ کا ڈیٹا بھی محفوظ رہتا ہے اور آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے آپ کو اتماعہ فائل لے کر نہیں گومنی پڑتی ساتھ جن کی آپ کو وہیں ضرورت ہے تو آپ سمپل اپلوڈ کر سکتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جی میل کا یعنی گوگل اکاؤنٹ کا ایک بڑا عم سیچر تھا جی میل بھی بیسیکلی گوگل اکاؤنٹ کا ایک سیچر ہے ہم من جی میل کو ایک ایڈنٹیٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اپنا گوگل کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ پہنچ سارے اکاؤنٹ بن جاتے ہیں ہم سب بڑی اہم چیزیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں لیکن سب سے زیادہ ہم جی میل کا استعمال کرتے ہیں اور ہمارا اکاؤنٹ بنانے کا بیسیک مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا جی میل کا اکاؤنٹ بن جائے لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جی میل کے اکاؤنٹ کے ساتھ آپ کے کم از کم بارہ بلکہ تیرہ دیگر اکاؤنٹ بن جاتے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ روز میں زندگی میں بڑی اہم ضرورت ہے ان تمام اکاؤنٹ کی ان پر انشاءاللہ سب پر میں چھوٹ چھوٹی ویڈیوز بنا رہا ہوں شارٹ ٹائم پریڈ کی ویڈیوز بنا رہا ہوں تا کہ آپ کو سب ان سب چیزوں کا پتہ چاہ سکے کہ یہ کہاں اور کس طرح استعمال ہوتے ہیں جی میل کے حالے سے تو سٹوڈنٹ آپ جان چکے ہیں کہ جی میل میل بیجنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور کس طرح استعمال ہوتی ہے ہم نے ایک میل بیجی بھی تھی کمپوز پر جا کر میل ٹائپ کی تھی اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو آپ مل جائے گا ڈسکرپشن سے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا ویڈیو پلے ہوتے ہوئے ٹاپ پر آپ کو لنک اس کا مل جائے گا وہاں پر کلک کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لاؤس لیسن میں ہم نے گوگل ڈرائیو کے حوالے سے دیکھا تھا فائل اپلوڈ کی تھی پھر اس کو ڈاؤنلوڈ کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ اس طرح سے آپ فائل کو اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جس کے حوالے سے یقیناً آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور اگر کسی بھی طرح کا قویسٹن ہے تو آپ کو قویسٹن پوچھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس آگے بڑھتے ہیں اور یوٹیوب چینل کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یوٹیوب چینل آپ تو جانتے ہیں یوٹیوب پر جتنے بھی ویڈیوز آتی ہیں وہ اسی صورت پاسیول ہوتی ہے جب آپ کا چینل ہو اور اس کے لئے آپ کو اپنا یوٹیوب کا ایک چینل بنانا پڑتا ہے یاد رکھئے کہ جب اپنا آپ جی میل اکاؤنٹ بناتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کا یوٹیوب چینل بھی بن جاتا ہے آپ کو الگ سے یوٹیوب چینل بنانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی یا نہیں پڑتی ہاں وہاں پر جا کر کچھ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اس کی کچھ لوگوز اور کو وال پیپر لگانا پڑتا ہے وہ ہم لگائیں گے وہ ہم آپ کو سکھائیں گے لیکن اب آپ اپنے یوٹیوب چینل پر لاغن کیجئے کیسے جب اپنے جی میل اکاؤنٹ کو اپنے گوگل اکاؤنٹ کو آپ نے لاغن کیا تو آپ کے یہ تو جی میل میں نے اوپن کی ہوئی ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ جب گوگل یہاں یوٹیوب پر جا کر کلک کریں گے تو آپ کا یوٹیوب چینل اوپن ہو جائے گا دیکھیں ابھی آپ دیکھیں تو ابھی سمپل یوٹیوب اوپن ہوئی ہے یہ یوٹیوب چینل آپ کا اوپن نہیں ہوا ہے لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے رائٹ سائٹ پر آپ کا وہی لوگو نظر آ رہے ہیں بہت چھوٹا سا جو آپ نے اپنی جی میل پر لگایا تھا اگر آپ اس پر کلک کریں گے اور کلک کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر آپ کو آپشن نظر آئے گا یوار چینل یعنی آپ کا یوٹیوب چینل یہاں پر آپ کلک کریں گے تو کلک کرتے ہی آپ کا چینل یعنی گریفک ڈیزائنر کے نام سے جو آپ نے یوٹیوب جو آپ نے جی میل اکاؤنٹ بنایا تھا جو آپ نے گوگل اکاؤنٹ بنایا تھا اسی نام سے ایک آپ کا یوٹیوب چینل بھی بن چکا ہے ہاں اس میں ابھی تک ہم نے کوئی چیز اپلوڈ نہیں کی ہے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہے اس لیے ابھی بالکل خالی ہے اور انشاءاللہ ہم اب اگلے آنے والے لیسنز میں یہاں پر اس کی سیٹنگ کریں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح منیج کرتے ہیں ہم اگلے لیسنز میں ہم بات کریں گے کہ ہاو ٹو منیج یوٹیوب چینل اس پر ہم لوگو اس کا لگانا سکھیں گے لوگو کے ساتھ ساتھ اس کا وال پیپر جو ٹاپ پر ہوتا ہے ہیڈر ریمج اس کو بول سکتے ہیں آپ وہ لگانا سکھیں گے پھر اس کے اندر ویڈیو اپلوڈ کرنا سکھیں گے اور بالکل گریجیل ہم ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے ویڈیو کس طرح کی ہونی چاہیے اس کا ٹائٹل کیسا ہونا چاہیے اس کی ڈسکرپشن اور ٹیگ کس طرح ملشن ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو ان لیکچرز میں بتائیں گے اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ لیکچر خاص سے مدگار سابن ہو گئے آپ کے لئے سٹوڈنٹس ابھی آپ نے دیکھا یوٹیوب چینل اپنا یعنی کہ جو آپ کی جی میل کے ساتھ بنایا ہے اس کی سیٹنگ بیسیکلی یو سٹوڈیو سے ہوتی ہے جو ابھی تک ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا لیکن جب اپلوڈ کریں گے تو وہاں پر جا کر ہم ہر ویڈیو کو وانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ویڈیو آپ اپلوڈ کر چکے ہیں اس ویڈیو کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے کہاں پر اس کی ریس زیادہ ہے کون سے ٹیگ صحیح ہیں تو اس والے سے بھی ہم بات کریں گے اور وہ بیسیکلی یو سٹوڈیو آپ جب یہاں پر اس کی لوگوں پر کلک کرتے ہیں لوگوں پر کلک کرنے کے بعد آپ جب یو سٹوڈیو پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا یو سٹوڈیو اپن ہو جاتا ہے لیکن فیل وقت ابھی ہم نے کوئی ویڈیو اپلوڈ کی اس لیے ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں چینل جو انلائز ہو کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں کوئی سبسکرائبر نہیں ہے کوئی ویڈیو نہیں ہے اس کی صرف یہ بجا ہے کہ ابھی ترسہ آپ نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی ہوئی تو سٹوڈنس اس طرح ہم اگلے ہونے والے لیکسٹر میں یوٹیوب کے حوالے سے سورا سا سیکھیں گے اس چینل کی منیجمنٹ کے حوالے سے سٹھیکیں گے ایک ہر ویڈیو اپلوڈ کر کے دیکھیں گے اس کا طریقے کار کو دیکھیں گے اور آپ بھی اسی طرح طرف ایک گوگل اکاؤنٹ بنانے کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں سٹوڈنس مجھے امید ہے کہ آپ کوئی سنس کے سمجھ آئی ہوگی کسی بھی طرح کا کوئی کوئی کسٹن ہے کوئی کنسین ہے تو آپ کوئی کسٹن پوچھیں مجھے آپ کے کسٹن کا جواب دیتے ہوگی خوشی محسس ہوگی کمنٹ کرتے وقت ہیزٹیشن مدفل کیجئے گا جس طرح کا کوئی کسٹن ہے جس طرح کی بات پوچھنی ہے کمنٹ کے صورت میں آپ پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کے حالے سے رائے بھی ضرور دیجئے گا کہ اس کو میں کس طرح مزید بہتر کر سکتا ہوں اور آپ کو کس طرح مزید بہتر سمجھ آ سکتی ہے اگرے لیسن تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اپنے بہت سارا خیار رکھے گا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ آپ کا حمل یونا شروع